ملکل ٹھیک ہوں اور آج مجھے آپ کو آپ سبی لوگوں کو مجھے دکھانا ہے ایک اتنا پیارا سرپرائز سرپرائز جانے کے سرپرائز تو آئیے میں ساتھ میں آپ کو دکھاؤں گی اور کمنٹ سیکشن میں ضرور کو بتائے گا کہ آپ کو وہ سرپرائز کیسے لگتے ہیں سرپرائز جانے کے ساتھ میں آپ کو سرپرائز دکھاتی ہوں تو یہ ہے وہ سرپرائز جو مجھے آپ لوگوں کو دکھانا تھا اور آپ لوگوں کو کوئیسے لگا یہ مجھے کمنٹ میں ضرور پتے گا اور یہ ہے سب سے بڑا بھائی جس کا کلر ہے بیک اینڈ وائی تو آپ اس کی چکل دیکھ سکتے ہیں یہ بہت چیتان ہے تو گائز یہ ہے دوسرا سرپرائز یہ بہت چیتان ہے یہ ان کا بھائی ہے جس کا کلر ہے گری اینڈ وائیٹ اور اس کی چکل بہت چیتان ہی لگتا ہے بہت چیتان ہے گائز تو یہ ہے تیسرا سرپرائز یہ بہت چیتان ہے اور اس کا کلر ہے تین کلر ہے اس میں اور اس کا کلر ہے براؤن بلیک اینڈ وائیٹ اور یہ بہت چیتان ہے گائز تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت چیتان بچے ہیں اور بہت کیوپی ہیں بہت چیتان ہے گائز تو میں نے آپ کو یہ تیس سرپرائز دکھا ہے مزی مزی کے اور آپ میں آپ کو ایک اس ان لوگوں کی اسٹوری سناتی ہوں جو کہ بہت سیڈ بھی ہے اور بہت مزی کی بھی ہے تو میں آپ لوگوں کو سناتی ہوں آپ لوگ میں ان سے سنیے گا گائز تو میں کس و جیسے ان کو اپنے گھر لی کرائی اور اور کیا بجا تھی میں ان کو گھلٹے کرائی تو میں آپ لوگوں کو اسٹوری سناتی ہوں گائز تو آپ سوچوں گے ان کی ممی تو ہے نہیں اور میں ساتھ ساتھ تھوڑ سو بنانا بھی کھائے لیتی ہوں اور یہ فروٹ بہت ہیلتی ہوتا ہے آپ لوگوں کی شہد کے لیے آپ لوگ کو بچانے جائیں ان کی ممی ہے نہیں آپ لوگ یہ سوچوں گے تو اس کے پیچھے کیا بجا ہے کیوں نہیں ان کی ممی میں آپ کو اسٹوری میں بتاؤں گی پہلے ان کی ممی ساتھ ہی تھی جب یہ میرے گھر پر نائیں جب ان کی ممی ساتھ رہتی ہوا یہ کہ ان کی جو ممی ہی ان کے کٹنس ہوا کرتے تھے کبھی دو کبھی تین ایسے کٹن ہوا کرتے تھے لیکن ہوا یوں لیکن وہ بچتے نہیں تھے کٹنس تھے کیونکہ کبھی کوئی بیمار ہو جاتا تھا کبھی کسی کو بل لکھا جاتا تھا یہ کہانی ہے بہت 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 ان کے پیچنز ہوئے اور اس طرح سے یہ لوگ مر تو ان کی جو ممی تھی وہ بہت روٹی تھی یہ کبھی یہ میرے بچے بھی مار ہو جاتے ہیں کبھی ان کو بل لکھا جتے ہیں ہوتا یوں تھا کیونکہ ان بچوں کی پروپر کیار نہیں ہوتی تھی اس لیے وہ بچ پاتے مسکل تھا گائز تو کیونکہ ان کی جیسی ممی بھار جاتی تھی تو بھار تو جائیں گی کھانا دوننا تھا ان کو کھانا تھا تب ہی تو وہ اپنے بچوں کو فیٹ کرائیں گی تو یہ وہ جاتی تھی بھار وہ بھار جیسی جاتی تھی کھانا روننے کے لیے تو بلہ آتا تھا اور اس کے بچوں کو کھا جاتا تھا پھر اس پر کچھ یوں ہوا کہ اس کے یہ تین کٹنز ہوا ہے جو میں آپ کو سرپرائز میں دکھایا ہیں تو گائز جو میں چیزیز لینے چاہتی تھی تو میں نے دیکھا یہ اپنی مدر کے ساتھ بہت ہیپی ہیپی رہتی تھی پہلے تو جب ان کی مدر جاتی تھی فود دونے جیسے اپنی لیے فود دونے تو میں ان کو دیکھتی تھی تو میں سوچتی تھی کہ اگر یہ فود دونے گئی اور اس کے پیچھے سے پھر سے بلہ آ گیا اور اس کے بچوں کو کھا گیا تو بہت پرابلم ہو جائے گی بچاری روئے گی وہ تو جب میں دیکھتی تھی کہ وہ بھوکی ہے تو میں اس کو ملک ڈال کر آ چاہتی تھی جب میں چیز لینے چاہتی تھی تو میں روز اس کو دود ڈال دیتی تھی کبھی چکن یا پھر کبھی پسکٹ تو وہ کھا رہتی تھی اسے دن بارہ روئی لفل کو دن میک تو چلی گئی تھی جدوس میں اس کو کسی نے کھانا نہیں دیا ہوا ہی تھی پھوکی کیونکہ جدوس نکل رہا تھا اس کا بہت شور ہوتا ہے ناتے کا وانیاں بج رہی ہوتی ہے تو اس ہی ڈر کی وجہ سے یہ کھانا بھی نے نہیں دیکھتی میں جب جنو سے واپس آئی تھی سات بجے تو میں واپس آئی تھی جنو سے تو میں نے اس کو ماں پر نہیں دیکھا چاہیے ہوتی تھی اس کے دنوں بچے ماں نہیں دیکھتی سر بچے کھیل رہے تھے میں نے سوچا شاید یہ اپنا فوڈ ڈھوک کریں تو بچے بھوکے تو میں بچوں کے لئے دھوک لے دھوک لے میں نے ان کو دھوک دیا ملتیا تو تب تک ان کی مدر بھی آ چکتی ہے تینوں کٹن ملت پین لگے لیکن ان کی مدر نے ملت نہیں پیا مجھے لگا میں بھی یہ فوڈ کئی سے کھا کر آ گئی ہوگی اس لیے نہیں پی لیے دوں پھر نیکس ڈے مارننگ میں جب میں سکول جا رہی تھی تب میں نے دیکھا تینوں کٹن کھیل رہے تھے اور مجھے ان کی مدر نظر نہیں آئی گئی تھوڑی دور دیکھا تو وہ مجھے دیکھ گئی مجھے لگا یہ فوڈ ڈھونڈنگ کے بعد یہ سو گئی مجھے لگا وہ سو گئی جب میں ان کے پاس گئی تو اس کے موں سے جان نکلے بھی تھے اور وہ بچائی مار چکی تھی مجھے پتہ نہیں شاید وہ کل رات کھوڈ ڈھونے گئی تھی تو اس نے کچھ اُلٹا سیدھا کھا لیا کیا پھر وہ بیمار ہو گئی تھی تو اس کیسے اس نے پتہ نہیں ایسا کیا کھایا جیسے وہ مار گئی اور کل رات میں مجھے تھوڑی وہ اُداس بھی لگ رہی تھی اور بیمار بھی لگ رہی تھی لیکن پھر میں نے سوچا میں تو سکول چلی جاؤں گیا اس کے بچے جو ہیں اس کے تینوں کٹن اس کو کوئی بلدہ نہ کھا جائے یا پھر وہ تینوں کٹن اپنی مدر کو ڈھونے نکلیں کہ ہماری مدر کہاں گئی کیونکہ میں نے دیکھا کہ ان کی مدر ان کے پاس نہیں تھی ان سے تھوڑا سا دور لگی کیونکہ شاید ان کو یہ ڈر تھا کہ میرے بچے مجھے مار ہوا دیکھیں گے تو اداس ہو جائیں گے کیونکہ میں نے سوچا ان کو جب بھوٹ لگی گی تو یہ فوٹ ڈھونے جائیں گے تو ان کی مدر تو ہوں گی نہیں اگر یہ ٹریفک میں نکلتے ہیں اور ٹریفک بھوٹا بھار تو یہ کسی بائک کے نیچے آ جاتے ہیں تو یہ مر جاتے ہیں ان کے پروبلم ہو سکتے ہیں یا پھر یہ تینوں کٹن بھائی بچھڑ جاتے ہیں کیونکہ یہ تو کبھی فوٹ ڈھونے گئے نہیں تھے ان کی مدر ہی چاہتی تھی فوٹ ڈھونے تو ان کو راستہ نہیں پتاتا تو کھر یہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں یا پھر مر جاتے ہیں یا پھر ان کو کوئی بلہ کھا جاتا ہے اس لئے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے گھر لیا ہوں ان کو تب تک یہ بارے نہیں ہو جاتے ہیں اس لئے میں ان تینوں کٹن کو اپنے گھر لیا ہی اور شروع میں یہ تھوڑا اپنی مدر کو یاد کر دیتے ہیں تو میں ان کو تھوڑا سا مل سادھا مل دے دیتیوں تاک یہ بھی سکے ہیں تو میں نہ سوچا کہ ان کو اپنے گھر لیا ہوں تو بلہ تو میرے گھر تر آئے کا نہیں تو اگر آئے کا بھی تو میں ان کو بکھا دیں بلہ تو یہ ان کو کافی ٹائم ہو گیا میرے پاس آئے ہوئے تو اب تو یہ شاید اپنی مدر کو بھول بھی کریں تو جب یہ تھوڑا سے بڑے ہو جائیں گے تو پھر میں دیکھتی ہوں یہ سروائس کر دی سکتے ہیں یا نہیں تو پھر میں دیکھوں گی کیا ہوں تو یہ تو نیکی کا کام بھی ہے جیسے کسی جاندور کو دیکھے ہیں تو ہم اپنے گھر میں رکھ لیں یا پھر ان کو کچھ فیٹ کیلئے دودھ دے دیں اگر وہ چھوٹے کٹن سے دوں تو ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے ان کو پیٹ کرانی چاہیے تو اسی حصہ میں آپ لوگ قتم ہوتے ہیں اور آپ لوگ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں گے کہ آپ لوگوں کو یہ ولوگ کیسے لگا اور یہ سرپرائس کیسے لگا مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں گے آپ لوگ اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی